السلام علیکم آج ہم فیمیل گونیٹس کو ڈسکرس کریں گے فیمیل گونیٹس ہمارے پاس کیا ہوریز ہیں اور یہ کتنے ہوتے ہیں نمبر ٹو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے لکھا ہے کہ فیر میں ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک ہمارے پاس رائٹ سائٹ پہ اور ایک لفٹ سائٹ پہ موجود ہے آپ جیسے اس فگر کو ریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کنسپٹ کے لحاظ سے آپ محشک کر لیں لیکن ایک ایک سائٹ پہ اور دوسرا دوسرے سائٹ پہ موجود ہوتا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد اگر ہم اس کے سائز کی بات کرے تو آپ لوگوں نے بادام کہے ہوں گے تو یہ بادام کے سائز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی لوکیشن کی بات کرے کہ باڈی میں ہمارے پاس اوریز کہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ موجود ہوتے ہیں فلوک کیوٹی میں یہ اوریز ہمارے پاس دو امپارٹنٹ ہارمون کو پریڈیوز کرتے ہیں ایک ہے اسٹروجن اور دوسرا ہے پروڈیسٹران یہ دونوں اپنے کیمیکل نیچر کے لحاظ سے سٹیرائیڈ کے ہارمون ہوتے ہیں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس تین مین ٹائپ کے ہارمونز ہیں جس میں فروٹین ٹائپ کے فیفٹائیڈ کے اور سٹیرائیڈ ہارمون شامل تھے تو یہ سٹیرائیڈ ہارمون کے کٹیگری میں فعل کرتے ہیں یہ دونوں ہارمون اچھا اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اوریز کے لحاظ سے ہم طولہ تا اس ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے اور باقی ہم ریپروڈکشن کے اچپٹر میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم دیکھیں تو اوریز کے اندر ہمارے پاس فولیکلز ہوتے ہیں ڈیولپنگ فولیکلز اس میں بھی اسٹروجن کا رول ہوتا ہے اسی میں ہمارے پاس ایک فریڈیوز ہو جاتا ہے اور پھر ایک ادھر سے ٹرانسفر ہو کے فلوفین ٹیوب میں چلا جاتا ہے اور اسی ایک کو پھر سپمٹ ٹارگٹ کرتا ہے اور ٹارگٹ کر کے کیا بنا دیتا ہے زائی گوڈ بناتا ہے ٹھیک ہے زائی گوڈ اب بن جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس زائی گوڈ ٹرانسفر ہو جاتا ہے کدھر یوٹریس کے اندر اسی رازتے سے ہور یوٹریس کے اندر پھر زائی گوڈ کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے باقی یہ دیکھئے ادھر ہم نے دکھا ہے وجینہ کو ادھر سے ادھر سے یوٹریس کو ادھر اس طرح سے ہمارے پاس اسٹروجن کا افکٹ ہوتا ہے ان ڈیفرنٹ فارٹ پہ اسی کو ہم اب ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں اب ہم ڈسکس کریں گے اسٹروجن کے افکٹ کو سب سے پہلے ہم اسٹروجن کے افکٹ کو دیکھتے ہیں اوریس پہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ ہمارے پاس ڈیولپنگ فولیکلز ہوتے ہیں کہاں پہ اوریس میں اسی میں ایک فریڈیوس ہوتا ہے تو ہمارے پاس اسٹروجن اوریس پہ اکٹ کرتا ہے اوریس پہ اکٹ کر کے وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے ان فولیکلز کے ڈیولپمنٹ کو جو ایک کو پریڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو وجینہ پہ اس کے افکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ وجینل وال کے تکنس کو منٹین رکھتا ہے یعنی وجینل وال تک رہے اوتن نہ ہونے پائے یہ کس چیز کا کام ہے اسٹروجن کا اور اسی طرح سے وجینہ کے جو وال ہے اس کو لبرگیشن پروائیڈ کرنا بھی کس چیز کا کام ہے اسٹروجن کا یعنی اسٹروجن ہی وجینل وال کو تک بھی رکھتا ہے اور اس کے لبرگیشن کو بھی پروموٹ کرتا ہے تیسرا ہم اس کے افکٹ کو دیکھتے ہیں یوٹرس پہ تو اگر ہم یوٹرس پہ اس کے افکٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس یوٹرس کے اندر میوکس ممبرین کی لائنز ہوتی ہے ٹھیک ہے میوکس ممبرین ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس یوٹرس کے اندر ان میوکس ممبرین کو انہینز بھی کرتا ہے اور اس کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ وہ عمومی طور پر نارمل طریقے سے منٹین رہے دوسری امپارٹنٹ چیز کہ جو بھی میوکس ممبرین ہے یہ ہمارے پاس سیکریشن کرتا ہے کس چیز کا میوکس سیکریشن کرتا ہے تو میوکس سیکریشن بھی ریگولیٹ ہوتا ہے کس کیتروں اسٹروجن کیتروں یعنی اسی کیتروں ہمارے پاس میوکس ممبرین کی فلو اور تکنس منٹین رہتی ہے یعنی ریگولیٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہ جو فلو ہوتی ہے یہ منٹین رہ جاتی ہے اسٹروجن کے اپکٹ کی وجہ سے اب ہم دیکھیں گے کہ اسٹروجن کا سیکس کریکٹرز پر کیا رولے یعنی جب کوئی لڑکی بالک ہوتی ہے پبلٹی میں ہوتی ہے تو اس دوران میں ہمارے پاس اسٹروجن اس کے جو سیکس ریلیٹڈ کریکٹر ہوتے ہیں اس کو بھی پروموٹ کرتا ہے ادھر مثلا اگر ہم بریسٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو اسٹروجن ہوتا ہے یہ پروجسٹران کے ساتھ مل کے یعنی اسٹروجن اور پروجسٹران دونوں مل کے کیا کرتا ہے بریسٹ ٹیشو کے فرمیشن میں امپارٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ اسٹروجن ہمارے پاس جب عورتیں بچے پیدا کر دیتی ہے تو پھر ان کو کیا کرتے ہیں دودھ پلاتی ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دو سال بعد دودھ جو ہوتی ہے وہ بچے کو نہیں دینا پڑتا اب جب بچے کو دودھ نہیں دینا پڑتا تو مل کی پروڈکشن بھی سٹاپ ہونی چاہیے تو مل کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اور اس کا جو فلو ہوتا ہے اس کو سٹاپ کر دیتا ہے اسٹروجن ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا اب اگر ہم دیکھئے تو ہمارے پاس منسز ہوتی ہے فیمل کو اٹائیس دن کے بعد یا اکیس دن کے بعد آپ کہہ لیں لیکن اٹائیس دن کا پورا سائیکل ہے تو جو منسٹرول سائیکل ہیں تو ان سائیکل کے دوران یوٹرین میں جو یوٹرس ہوتا ہے اس کے لائننگ میں چینجز آتی ہے تو یہ جو چینجز آتی ہے اس میں بھی اسٹروجن کا امپارٹنٹ رول ہوتا ہے یعنی اوہ در پولیکلز ڈیولپ ہوتے ہیں پھر وہ ہمارے پاس ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے بلڈ کی پھر ہمارے پاس پولیکلز کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ سارے چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں رپروڈکشن کے چپٹر میں لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اسٹروجن کا کمپلیٹ افکٹ ہے اب اسٹروجن کے ام بیلنس سے کیا چیز ہو سکتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اگلے ویڈیو میں